صلات قیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیٹ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے دعا کرنے والے کے پاس سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یوں کہتا ہے مسلمان کے حق میں تُو نے جو دعا کی ہے وہ تیرے لئے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے میں پہلے تم سے شروع کروں گا یعنی جو دعائیں تم اللہ پاک سے دوسروں کے لئے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں پہلے میں تمہارے حق میں قبول کروں گا پہلے میں تمہیں دوں گا پہلے میں تمہیں آتا کروں گا دوستو سب سے پہلے قبول ہونے والی دعائیں کونسی ہیں یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے نمبر ایک مظلوم کی دعا نمبر دو حاجی کی دعا نمبر تین مریض کی دعا نمبر چار مجاہد کی دعا اور نمبر پانچ ایک مسلمان بھائی کی دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کے لئے اس کی پیٹ پیچھے کی جاتی ہے یعنی اس کی غیر مجیدگی میں جو دعا کی جاتی ہے یہ پانچ لوگوں کی دعا فرمانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پانچ دعاوں میں جو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا ہے وہ یہ ہے جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے اس کی پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے سبحان اللہ دوستو دو لوگ بہت مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ان کی ماں کی دعائے ہوتی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لئے ضرور دعا کر رہا ہے جس کی وجہ سے تم اپنے آپ میں خوشی محسوس کر رہے ہو اور تم بہت خوش ہو رہے ہو دوستو ایسا آپ کے ساتھ بھی ضرور ہوتا ہوگا کہ آپ کبھی کسی بغیر وجہ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ سب خیریت تو ہے آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہو لیکن اس وقت ہمیں بھی یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دراصل اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے لئے بہت زیادہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور اسی دعا کے نتیجے میں آپ کے چہرے پر خوشی کے لمحات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں دوستو وہ دعا آپ کی ماں کی بھی ہو سکتی ہے یا اس انسان کی بھی دعا ہو سکتی ہے جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے وہ دعا آپ کی بیوی کی بھی ہو سکتی ہے وہ دعا آپ کے بھائی کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ دعا آپ کی دوست کی بھی ہو سکتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دوسروں کے لئے دعائیں مانگے اگر ہم کسی دوسرے کے لئے دعائیں کریں گے تو وہ دعا سب سے پہلے ہمیں لگے گی یعنی ہمارے لئے سب سے پہلے وہ دعا قبول ہوگی پھر دوسروں کے لئے قبول ہوگی اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ